موسیقی بارہ سو اٹھامن میں منگولوں کے ہاتھوں تو جو بغداد کا علمی ورسطہ تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا یہ تیری صدی کا وسط میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد عالم اسلام کا دوسرا علمی مرکز ایک تو بغداد تھا جس کی کہانی میں نے آپ کو بتائی دوسرا جو علمی مرکز تھا عالم اسلام کا وہ سپین تھا وہ اندلس تھا جہاں پہ بہت زیادہ علمی تحقیقات کی گئیں بڑے بڑے علمی شخصیات پیدا ہوئی سائنس دان پیدا ہوئے فلسفی پیدا ہوئے سوفیاء پیدا ہوئے انہوں نے جن کا تعلق سپین سے تھا کیونکہ سپین کی سلطنت مسلمانوں کی اس خلافت یہ وہ مرکزی خلافت بغداد کی خلافت خلافت یابر سے ایک بات کھا دوں اس کے پیرا لگ اس سے الگ سپین کے اندر چلتی رہے اب سپین کیونکہ یورپ کا ملک تھا اگر آپ افریقہ کی طرف سے جائیں تو یورپ کا یہ پہلا ملک ہے اس کے بعد آگے فرانس جرمنی ہے اور یہ پوری لڑی جو ہے وہ چلتی جاتی ہے یورپی ممالک کی تو سپین کے اندر مسلمانوں نے بے انتہا علمی کارنامے سائنسی کارنامے سرانجام دیئے جن کی فیرس جو ہے وہ طویل ہے اب وہاں پہ بھی یہی معاملہ چلتا تھا کہ جو بھی مسلمان کچھ لکھتا کچھ بیان کرتا کچھ ایجاد کرتا اس کو ہاتھوں سے اپنے نسخے میں درج کر دیتا اپنی کلمی کتاب میں اس کو درج کر دیتا جیسے اپل حسن کیا بات کرتے ہیں ابن رشد کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ بڑے بڑے مسلمان کلاسفرز جو گزرے ہیں انہوں نے جو کچھ کی لکھا اپنی اس ایک ہی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا اور وہ کتاب جس طرح بغدار کی لیبریریوں میں محفوظ تھی ایسے ہی اندلس کی لیبریریوں میں وہ ساری کا سارا علمی خزانہ علمی کتاب جو ہے وہ بڑا پہ موجود تھی اب عالم اسلام میں سکوت بغدار کے بعد جو دوسرا بڑا سانیاں گزرتا ہے وہ سکوت سپین یا سکوت امت اندلس کا ہے جب تمام عیسائی سلطنتوں نے یک جا ہو کے مسلمانوں کو یورپ سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور سات سو بارہ میں جب تارک زیاد نے فتح کیا تھا سپین کو تو سات سو بارہ سے لے کے چوتہ سو لینانوے تک تک سپین مسلمانوں کے پاس رہا اور اس ان تمام صدیوں میں جو تقریبا سات سو آٹ سو سالہ دور بنتا ہے سپین میں مسلمانوں کا اس میں جتنا علمی اور تحقیقی کام تھا وہ جب یورپ کے مسیحی لوگوں نے سپین کو دوبارہ خطا کیا ان کے ہاتھ لگیا وہ لیبریریوں کے ہاتھ لگی لیکن چونکہ ان میں تھوڑا شعور تھا وہ منگولوں کی طرح اوجر نہیں تھے کہ اگر وہ مسلمانوں کے یہ کتابیں ہیں جو چونکہ مسلمانوں سے منصوب ہیں تو انہیں جلا دیا جائے یا دریاب برک کر دیا جائے انہوں نے تمام کتابوں سے استفادہ کیا اور سپین جس کی سردیں ملتی ہے فرانس کے ساتھ یہ سارا سارا علمی ورسا سپین سے انہوں نے نکالا کیونکہ سپین پہ مسلمانوں کو انہوں نے نکال دیا تھا افریکہ کی طرف مار دیا کچھ قتل کر دیا اور باکیوں کو انہوں نے نکال پایا کہ ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا تو فی جی انہوں نے سارا علمی ورسا لائبریریا سپین کی سات سو سالہ علمی ورسا جو مسلمانوں نے سپین میں کام کیا تھا جو حب تھا مسلمانوں کا علمی انگلس تو وہاں سے وہ سارا کا سارا علمی ورسا انہوں نے نکالا اور اسے انہوں نے فرانس ملتقل کیا وہاں سے کوئی جرمنی گیا وہاں سے آسٹریا گیا وہاں سے انگلینڈ گیا اب ان لوگوں نے کیا کیا مسلمانوں کا وہ تمام علمی کام جو عربی میں لکھا ہوا تھا مسلمانوں کے دوسری زبانوں میں لکھا ہوا تھا انہوں نے ان کو فرنچ میں ٹرانسلیٹ کیا جرمن میں ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اب ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد وہ تحقیقات جو مسلمانوں نے وہاں تک کی تھی جس ٹیک تک مسلمانوں تحقیقات کو چاہے وہ سائنسی ہوں چاہے وہ فلسفی کی ہوں چاہے وہ طبیعات کی ہوں چاہے وہ ریاضی کیوں کسی بھی سمجیکٹ کیوں وہ جس ٹیک تک مسلمان لے کے آئے تھے جہاں تک وہ علمی کام ہو چکا تھا اس سے آگے پھر یورپ نے اس کو سٹارٹ کیا اب میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں یہ تاریخی صداقت ہے آپ یہ ذرا غور کریں سپین فعال ہو رہا ہے چوتو سو سننانوے میں یعنی تقریبا تقریبا پندرمی صدی کے آخر میں مسلمان زوال فضیر ہو رہے ہیں اب اگر آپ یورپ کا جو موڈرن ایرا ہے جس کو آپ جدید دور کہتے ہیں جس کو آپ سائنسی انقلاب یورپ کا سائنسی انقلاب بولتے ہیں یہ شروع ہوتا ہے سولوی صدی میں اب پندرمی صدی سے پہلے پہلے کے تمام دور کو اپنے ہاں وہ دارک ایجز بولتے ہیں یعنی اندھیرے کا دور کیونکہ وہ علمی لحاظ سے بلکل اندھیروں میں تھے انہیں تو نہیں پتا تھا کچھ بھی اور وہ دور جو پندرمی صدی سے پہلے کہا ہے وہ مسلمانوں کا لائٹ ہے وہ مسلمانوں کا روشن دور ہے کیونکہ ایک تو کہ مسلمان عسکری حوالوں سے دنیا کی قیادت کر رہے تھے اور دوسری حوالوں سے علمی حوالوں سے اور سائنسی حوالوں سے بھی وہ قیادت کر رہے تھے اب جب پندرمی صدی کے آخر میں سپین فعل ہوتا ہے اس سے پہلے ثبوت بغداد ہو چکا ہے بغداد فعل ہو چکا ہے وہاں پہ معاکہ علمی ورثہ تباہ ہو چکا جب یہاں پہ سپین فعل ہوتا ہے جیسے مسلمانوں کا علمی بیرسہ یورپ میں داخل ہوتا ہے وہاں پہ ان کی علمی نقلاب آ جاتا ہے پندروی صدی کا اینڈ چل رہا ہے یہاں پہ جب مسلمانوں ان کو سپین سے نکالا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی پتہ پھانے یورپ میں داخل ہو رہے ہیں اور پندروی صدی کا اینڈ اور آگے سولوی صدی کا آغاز اور جیسے سولوی صدی کا آغاز ہوتا ہے تو یورپ اس کو اپنا لائٹ ایرہ بولتا ہے روشنی کا دور علم کا دور بولتا ہے اس کے بعد یورپ میں ایک دم علم انقلاب آ جاتا ہے سائنسی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں اور یہ کیوں ہوا یہ اسی سپین سے گئے ہوئے مسلمانوں کے علمی ورثے کی سبب ہوا جس کی وجہ سے یورپ نے یہاں ککی ہوئے وہ ترقی حاصل کی اب آپ دیکھیں یہ نیوٹن کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آنے والے جتنے میتھمیٹیشنز یورپ میں گزرے ہیں جتنے فیزیشنز گزرے ہیں جتنے کیبنسٹ گزرے ہیں سب کی اگر آپ ڈیٹ آف برث اٹھا لینا یہ کوئی بھی سائنٹسٹ آپ کو سولوی صدی سے پہلے گا نہیں ملے گا سارے سولوی صدی کے بعد آنے نیوٹن سمیت اور ان کی علمی ترقی اور سائنسی ترقی کا دور شروع ہو جاتا ہے تو یہ دوسرا واقعہ تھا بہت بڑا جیسے مسلمانوں کو علمی اور سائنسی زوال کی طرف دخیر دیا پہلا سکوت بغداد تھا دوسرا سپین فال تھا اور سپین فال نے جورپ کو فائدہ دیا مسلمانوں کے علمی کام سے اور آج جورپ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کی بنیاد سپین کی وہ سات سو لائبریریوں میں پڑی کتب تھی جنہوں نے مسلمانوں کو تو کچھ نہیں دیا لیکن جورپ کو موجودہ ترقی کی محراج تک پہنچا دیا ہے موسیقی